میں نے جب اپنی زندگی کا پہلا فتوہ لکھا لیا جب دیوبن سے بھارک ہو کر کے جب میں آیا کشمیر اور اب مجھے کہا گیا کہ اب تم کو فتوے کا کام کر رہا ہے تو سب سے پہلا سوال جو میں نے مجھے بھیجا گیا وہ یہاں سینگا سے کسی نے سوال بھیجا تھا ہافس پھول اگانا جائز ہے نا جائز میں سمجھا ہی نہیں یہ ہافس پھول ہی کیا گو نہ ہم نے دیوبن میں کبھی پڑھا تھا نہ سنا تھا نہ کئی کتابوں میں کچھ ہے تو میں نے سوچا میرے کہ پہلے یہ مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہافس پھول کیا چیز ہے کہاں معلوم کروں گا میرے سوچا یہ ہافس پھول ہے .. پھول ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے یہ باٹنیاروں سے تو میں نے کشمیر ایسیع کے شعبہ ڈیبارٹمنٹ کو لکھا کہ ہمیں بتائے جائے کہ ہفس پھول کیا چیز ہے اور یہ کیوں آگائے جاتا اور مقصد دوسرا کیا ہے وہ ہب ایک جواب دیا کہ حافن پھلا ملک پر اگتا ہے مقصد اس کا صرف ایک ہے وہ شراب اور کوئی مقصد نہیں تو میں نے فتوہ لکھا کہ ہاں پسول اگانا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد ایک ہے وہ شراب تو جب ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمود صاحب نوراللہ عمر کا دوت کشم تشمی تشریف لائے تشریف جب لائے تو ہم نے سوچا جتنے فتوے لکھے ہیں ہمارے حضرت معانا فرمایے جب تم نے جتنے فتوے لکھے ہیں دیکھاؤ حضرت کو وہ دیکھیں کہ تم نے صحیح فتوے یا لکھے تو میں پہلے مجھے ڈر لگ گیا کیونکہ جب میں نے پہلا فتوہ لکھا تھا تو ہندوستان میں کسی مفتی نے لکھا ہی نہیں تھا یہ کیونکہ وہ سوال ہی نہیں تھا یہ کیونکہ کشمیر پر سوال آئے کشمیر میں حاف صورت اگایا جاتا تھا اب نہیں یا کہیں 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 ہو سکتا اب بھی ہوگا اب کہیں نہیں اس زمانے میں کشمیر میں ویو چلی تھی کیسے سارے حاف صورت گائیں گے کشمیر کا مزاج ہے نا وہ سارے جدر کو لگتے ہیں سارے جاتے ہیں تو ویو شروع ہو گئی تھی حاف صورت لوگوں نے اپنے باغات ختم کر کے حاف صورت اگانے شروع کیے لوگوں نے اپنی دھان کی زمینیں ختم کر کے حاف صورت اگانے شروع کیے تھے کیونکہ وہ شراب کے دپارٹمنٹوں میں استعمال ہوتا تھا اور بہت ایسا لوگ کماتے تھے اس لئے میں نے پہلا فتوہ جب لکھا حاف صورت کی کاش کرنا ناجائز ہے بعد میں میں نے پڑھا کہ ایک دوسرے عالم نے لکھا تھا رامبور سے لمبہ آج کا لکھا تھا کہ حاف صورت زمین سے اگنے والا ایک پھول ہے یا سے باقی تمام پھول پھول ہیں یہ بھی ایک پھول ہے اس کے اگانے میں کیا حرج ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے تو میں نے کہا ان کو پتا ہی نہیں ہے حاف صورت کے اگانے کا محصد کیا ہے اس نے غلط فتوہ لکھا تو میں نے جب حضرت مختی بامو صاحب رحم اللہ کا فتوہ دکھایا کیا ہے یہ حاف صورت میں نے کہا حضرت شعبہ نبات آپ اوروں نے یہ تحقیق بھیجی ہے میں نے کہا اچھا وہ ساری تحقیق دیکھ کر کے بعد میں نے کہا اچھا تم نے کیا فتوہ لکھا میں نے کہا حضرت میں نے فتوہ لکھا یہ ناجائز ہے مگر اس کے بارے میں ناجائز جنہ کا فیصلہ نہ دیوبنگ سے نہ ندوے سے کہیں سے بھی کوئی ناجائز جنہ کا فیصلہ ہوا ہی نہیں اس لئے آپ نے سر پر دیکھ کر کے لکھا پتہ نہیں صحیح ہوا یا نہیں تو تمام تحقیقہ کہا ماشاءاللہ تم نے تو صحیح جواب لکھا لگا ہم صورت عبانے کا مقصد شراب